اسلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستو بزرین میں اس چینل کو لائک کمینڈ اور سبسکرل آدمی کریں آپ سب دوستو بزارش ہیں اس چینل کو باز کریں اس پر جو دین کلمہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں خیار طلاق خیار طلاق اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ خود کو اختیار کر لے یا شہر کو خیار اپنی ذات میں خود طلاق نہیں ہے نہ سرین نہ ہی کنایتو احناف کہتے ہیں کہ تخیر ستین طلاقیں نہیں ہوں گی خواہ شہر نے ان کا ارادہ کیا ہو اگر کوششہ اپنی بیو کو یہ اختیار دے کہ اسے اختیار کرے یا اپنی ذات کو تو کیا یہ طلاق ہوگی اگر ہوگی تو کتنی طلاق شمار ہوگی اس مسئلے میں فقہ کا اختلاف ہے حتیلی رضا کی رائے ہے کہ اگر عورت نے اپنے شہر کو اختیار کر لیا تو ایک رجی طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس سے اپنی ذات کو اختیار کیا تو ایک طلاق بائن ہوگی اور ایک اور روایت کے مطابق علی نے فرمایا کہ پہلی سوہ میں کوئی طلاق نہیں ہے اور دوسروں میں ایک بائن طلاق ہوگی یہی رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام زفر رحمہ اللہ سے اختیار کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات متحرات کو اختیار دیا تھا تو ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ کی ذات کو اختیار کیا تھا اور یہ اختیار طلاق نہیں کہلایا تھا حنیفہ نے اس مسئلے میں حضرت عشر رحمہ اللہ کے جو اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم نے آپ کو اختیار کر لیا اسی ہم پر طلاق شبا نہیں کیا گیا حضرت عشر اللہ بن محصول رحمہ اللہ کا نظیف عورت اپنی ذات کو اختیار کر لے تو انطلاق رجی اور وہ اگر وہ اپنی شوہر کے ساتھ آنا پستم کریں تو اس پر کوئی طلاق نہیں ہوگی ertealہنسارین حضرت رحمت الرحیم کی رائیہ میں شہر کا انتخاب کرنے بے کوئی طلاق نہیں ہے اپنی ذات کے انتخاب کرنے بے تین طلاق کے واقعہ ہو جائیں گی شہر نے اسے کہا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہیں اور عورت نے خود کو اختیار کر لیا تو اس طور پر ایک رجی طلاق ہوگی امام مالک نے حضرت رحمت الرحیم کی رائیہ کے خیار کے مسئلے میں اگر عورت خود کو اختیار کر لے تو تن طلاق کے واقعہ ہو جائیں گی امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اس مسئلے میں اگر طلاق کا ارادہ نہ ہوتا طلاق واقعہ نہیں ہوگی فقہ نے خیار طلاق کی صورت میں سے بالاتفاق اس وقت طلاق شمار کیا ہے جب عورت خود کو اختیار کر لے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائیں میں نے آپ سے تمام فقہ کی جو ہے امام ابو حنیفہ امام شافی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عزبت اللہ بن محصول رضی اللہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ کی روایات سے آپ کو خیار طلاق کے متعلق بتایا ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور عزبت صحابت رضی اللہ عنہ کا فور بھی ان کا بھی بتایا ہے کہ کس طرح خیار طلاق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان آن الحمدلہ رب العالمین جزاق اللہ